اسلام علیکم پرینڈز کیا سلام علیکم شاہر اللہ فائن دسیز مو بشری قبال جوہان ایڈفوکیٹ ہائی کوٹ انڈیگل ایکٹر ورن آج کا ٹاپک پبلک اویننس کے پوائنٹ او ویو سے اور ایز ای لائر ایز ای جج ایز ای پولیس آفیسر اور سپیشلی نیب نیشنل اکاؤنٹی بیورو کی پوائنٹ او ویو سے خاصی عبیت کا حامل ہے اس کا مطان اس کی پروپوزیشن کچھ یوں ہے کہ آنریبل ہائی کوٹ نے نون لیک کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کو پری ارسٹ بیل کرانٹ کی جس کے اندر آنریبل ہائی کوٹ نے یہ ریمارکس دیئے کہ نیب مریم صاحبہ کو ارسٹ کرنے سے دس دن پہلے نوٹیس چاری کرے کی پھر ارسٹ کرے کی اس کی ہم آج ڈسکس کرنے لگے کیا یہ جو ہائی کوٹ کے ریمارکس تھے ہائی کوٹ نے اپنی ججمنٹ قدر جو یہ لکھا ہے اس کی قانونی حیثیت بھی ہے اگر قانونی حیثیت ہے تو اس قانون کے تحت اور سیکنلی اس کی اوپر اس سپیسفک ریمارکس کی اوپر آرلڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے ایک سپریم کورٹ کے اندر دوہزار انیس میں ایک پٹیشن آ چکی ہے سیم ایسے ہی پوائنٹ کی اوپر جس کو آنریبل جسٹس مسٹر جسٹس عظمت سید آنریبل جسٹس مسٹر جسٹس فیصل عرب اور آنریبل جسٹس مسٹر جسٹس مسر عالم خان صاحب نے یہ فل بیچ کیس تھا جس کے لئے تین آنریبل جسٹس صاحبہ نے اس کیس کو سنا سیم ایسے ہی پوائنٹ کے اوپر پہلے آتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے جو مریم نواز صاحبہ کو بیل گرانٹ کی ہے اور دس دن پہلے نیب الیرٹ جاری کرے گی نوٹس دے گی مریم صاحبہ کو پھر ہی گرفتار کر سکتے اگر نہیں تو اس کی قانونی حیثیت کا ہے سب سے پہلے تو بیل کسی بھی شخص کا انہیلیٹنٹ رائٹ ڈیویلپ کرتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے یا یہ ڈیکلیئر ہو جائے کہ اس کے پر پولٹیکل انفلنس کی وجہ سے سیاسی دباؤ کی وجہ سے مذہبی دباؤ کی وجہ سے یا کسی گرج کے لئے سیاسی گرج کے لئے سیاسی انتقام کے لئے بدلے کے لئے اس کے خلاف یہ کاروی کی جارہی ہے تو وہاں پر پولٹیکل انفلنس اور بیل رائٹ خود بخود ڈیویلپ ہو جاتا ہے سیکنڈلی پری ایرسٹ بیل چونکہ یہ ایک ایسی بیل ہے جو کسی بھی شخص کو آوارڈ کی جا سکتی ہے انٹینم بیل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پکی زمانت نہیں کچھی زمانت کہ جہاں پر کورٹ پہلے ریکارٹ جہاں پر کورٹ بعد میں ریکارٹ ترپ کرتی ہے اور پھر اس بیل کو کنفرم کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے ہائی کورٹ کے اندر پری ایرسٹ بیل یعنی کہ بیفور ایرسٹ گرفتاری سے پہلے کی زمانت فائل کی تھی یہ ایک پولیٹیکل سیاسی انتقام بازی لی جاری ہے مجھ سے لہذا مجھے پسایا جارا اور کورٹ مجھے زمانت دے تاکہ نیب مجھے ایرسٹ نہ کر سکے تو لہذا آنوریبل ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کی پری ایرسٹ بیل کو گرانٹ کیا اور ساتھ میں یہ ریمارٹس دیئے کہ نیب مریم صاحبہ کو گرفتار کرنے سے دس دن پہلے نوٹس دے گی اس ریمارٹس کے جو مطلب ہے جو اس کا مطن ہے جو اس کا پرپس ہے اس کو اگر ہم میلہ فائیڈی نہ بھی لیں بدنیتی طور پر نہ بھی لیں تو اس کے کچھ پوزیٹیو معنی بھی نکلتے ہیں جیسے کہ اگر یہ ورشن اگر یہ ویو ڈیولپ ہو جائے کہ اس کیس کے اندر موسٹلی پرومیبل ہے کہ گورنمنٹ یا پلوٹیکل پارٹیز انفلونس کریٹ کر رہی ہے اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ دکھا رہی ہے اور اس شخص کو یا اس بندے کو یا بندی کو ہسایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ناجائز طور پر یا اس شخص کو کچھ سپیسفک معاملات سے دور رکھنے کے لیے یہاں پر انفلونس کریٹ کیا جا رہا ہے تو کوٹ یہ ریمارٹس گرانٹ کر سکتی ہے اس سپیسفک ڈیپارٹمنٹ کو لائک وہ نیب ہے پنجاب پولیس ہے ایف آئیے ہیں انڈی کرپشن ہے یا کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ اور اس طرح کے بہت سے ریمارٹس اس سے پہلے بھی کوٹ جاری کر چکی ہے یہ کوئی ویری فرس ٹائم نہیں تو لہٰذا کوٹ سے یہ ریمارٹس دے سکتی ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے یا تو کوٹ کو بتایا جائے یا کوٹ سے وارن ایشو کروائے جائے یا اس شخص کو اطلاع دی جائے طرح کے یہ کوٹ پہ پہنچ کر نیکسٹ کاروائی کا حصہ بن سکے فردر کاروائی کا حصہ بن سکے تو لہٰذا اس کے ہرگیز مطلب میلہ فائی ڈی بدریتی پر مبنی نہیں ہو سکتے بونہ فائی ڈی بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو کوٹ نے یہ ریمارٹس دیئے ہیں کہ مریم نواز کو گرفتار کرنے سے دس دن پہلے نوٹیس دینا ضروری ہے ان کی قانونی حصیت کیا ہے اور اس کے اوپر کسی اور سوپیریر آنریبل کوٹس کی ججمنٹ یا ریمارٹس ہے ایک فل بینچ کوٹ کے اندر ایسی ہی سیم ایک پٹیشن کو سنا گیا جہاں پر پٹیشنر نے یہ کیس فائل کیا کہ مجھے ارسٹ کرنے سے پہلے بتایا جائے مجھے انفارم کیا جائے تاکہ میں اپنے ضروری کام کو وائنڈ اپ کرلوں اور پھر مجھے ارسٹ کیا جائے تو سپریم کوٹ نے اس پٹیشن کو سسپنڈ کرتے ہوئے یہ ریمارٹس دیئے یہ آرڈر دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے اندر ججی سہبان کون سے تھے پٹیشن نمبر کون سے ہے کب آئی یہ اور سپریم کوٹ کے ریمارٹس کیا تھے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کوٹ کے اس کے اندر ریمارٹس کیا یہ سیور پٹیشن نمبر اٹھنا تھی جو کہ 2017 کے اندر فائل کی گئی اور یہ ہائی کوٹ کے ایک آرڈر کے اگیسٹ فائل کی گئی تھی سپریم کوٹ کے اندر آرڈی اسی ایک پوائنٹ کے اوپر سپریم کوٹ کا ویو آ جکا ہے اس ججمنٹ کو تین ہونریبل سپریم کوٹ کے جسٹس اہبان نے سنا ہیرنگ کی اس کی ہونریبل جسٹس مسٹر جسٹس عzeit صاحب ہونریبل جسٹس مسٹر جسٹس فیصل عرب صاحب ہونریبل جسٹس مسٹر جسٹس مزر آلم خان صاحب یہ تین ججیز فل کوٹ اس کو ہم کہتے ہیں تین ہونریبل جسٹس اہبان نے جس کو فل بنچ کی آرڈر کے اوپر سنا گیا ڈی بی فل بینچ لارجر بینچ فل کوٹ ریفرنس ان کے پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا پرحال اسی ٹاپک پر رہتے ہیں فل بینچ نے یہ ویو اسٹیبلش کیا اپنا یہ آرڈر جاری کیا کہ یہ نیل انڈ بائیڈ ہے کیا نیل انڈ بائیڈ ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس میں جو کوٹ سے ریڈیسن لیگی وہ یہ تھی کہ نیب کینٹ ارسٹ ان اکیوز ویڈیوڈ انفارمی ہیم فرسٹ نیب اکیوز کو ملزم کو گرفتار نہ کرے جب تک کہ پہلے اس کو نوٹیس یا انفارم نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو فلانڈےڈ فلان ٹائپ پہ آرسٹ کرتا ہے اونرے بل سپریم کورڈ کے ریمارس کچھ یوں ہے کہ سپریم کورڈ نے پچھلے پہرے میں یہ کہا پچھلے ورڈی میں پچھلے پچھلی لائن میں یہ کہا کہ اگر نیب کے پاس سفیشنڈ میڈیریل ہے گیڈرنگ ہے اس کے پاس تو وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے بغیر نوٹیس دیئے اس کی نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی اورنیس نائنٹین نائنٹین نائن کے اندر ایسی کوئی شک ایسا کوئی قانون مجود نہیں کہ نیب کسی بھی شخص کو آرسٹ کرنے سے پہلے بتائے کہ جناب ہم نے آپ کو فلانڈےڈ فلان ٹائم آرسٹ کرنا ہے ہاو ورطا ہم یہاں پر سپریم کورڈ نے کچھ گائیڈ لائن بھی دی نائن کے لیے یہ ایک لائن کے اندر بہت بڑی گائیڈ لائن دے دی ہے بڑی غور سے سننے والی یہ لائن ہے ہاو ورطا ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ نیب اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گی اس کے بعد سپریم کورڈ کے ڈیسپوز آف کی جاتی ہے تو لہذا ہائی کورڈ نے جیجمنٹ میں یہ کہا ہے کہ مریم نواز کو دس دن پہلے نوٹیز دینا ضروری ہے تو نیب پروسیکیوٹر نیب لائنڈ سپریم کورڈ کے اندر اس کیس کے خلاف اپیل کر کے اس آرڈر کو سسپنڈ کروا سکتے ہیں اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں جبکہ سپریم کورڈ آنریبل کورڈ کا فل بینچ کا آرڈر ہی آرڈی آ چکا ہے یہ ہوگی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پہلا ایکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولے گا جلد حاصل ہوگا کسی اور انفارمیٹیو لیکشہ کے ساتھ تک مجھے اپنی دعویوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی و ناصر ہو بسلام